وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باس علایت افراد کے نکاح کا احتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسط والا اور صاحب علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تعہرین موضوع گفتگو نکاح اور اسی سے متعلق بعض مسائل اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے خطنہ خطنہ ایک ایسا موضوع ہے جو عدیان ابراہیمی میں مشہور ہے گو کے عام طور پر نسبت دی جاتی ہے اس عمل کو حضرت ابراہیم اور عدیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب لیکن عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز انبیاء سے منصوب ہے ہاں آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو شریعتیں اس وقت موجود ہیں تو فقط عدیان ابراہیمی میں یہ چیز موجود ہے لہذا یہودیوں میں آج بھی خطنہ موجود ہے عیسائیوں میں ذکر ہے لیکن اب وہ اسے ترک کرتے ہیں مسلمانوں میں یہ موجود ہے اور بہت زیادہ اس کا احتمام ہے خطنہ واجب ہے اور بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ بغیر خطنے کے صحیح نہیں پہلے مرحلے میں ہم گفتو کریں کہ خطنہ ہے کیا چیز مرد کے عزو تناسل کے آخری سرے پر ایک غلاف ہوتا ہے اور اس غلاف کو اگر کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو اس کاٹنے اور الگ کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے خطنہ اب یہ عمل ایک ہی دفعہ میں ہو جائے وہ بھی صحیح ہے جیسے کہ سابقہ دور میں ہوتا تھا اور اگر یہ آج کے جدید دور میں کسی رنگ وغیرہ کے ذریعے سے ہو تو وہ بھی صحیح ہے کیونکہ رنگ میں یہ عمل فورا نہیں ہوتا بلکہ دو ڈھائی دن یا چار دن کے بعد وہ زائد حصہ خود بخود گر جاتا ہے اس کے فوائد تقریباً تمام دنیا میں مشہور ہیں کہ مختلف بیماریوں سے میہ اور بیوی محفوظ رہتے ہیں اور اسی طرح سے مشہور نما میں بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے انسانی صحت کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے اور جیسے کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اس کی تعاید میں اگر غیر مسلم ڈاکٹر کی رائے کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان فوائد کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں اس عنوان سے کہ روزے کے فوائد ہیں اور وہ مذاہب اور ادیان کے جنہ میں روزہ ہے یا وہ اقوام کے جنہ میں روزہ ہے یا وہ تحقیقات جو روزے سے ریلیٹڈ ہیں ان کا یہ نتیجہ ہے اور یہ فوائد ہیں یعنی پہلے مرحلے میں ہمیں بیان کرنا ہے تعلیمات قرآن کو اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات آئمہ عصر علیہ وآلہ وسلم کو لیکن تعاید کے طور پر یعنی ان چیزوں کی تعاید اور فوائد جدید تحقیقات اور سائنس سے بھی ثابت ہے تو تعاید کی حد تک کوئی حرج نہیں اب کیونکہ ایک خطنہ یہودیوں میں بھی ہے اور عیسائیوں میں بھی تھی لیکن اب نہیں کرتے اب اگر وہ افراد بھی اس کے بارے میں تحقیق کریں تو اس تحقیق کو تعاید کے طور پر کوڈ کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن اس حکم کا دار و مدار تعلیمات اسلامی پر ہے بعض دفعہ لوگ بعض چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دین حاصل کرنے کا سورس فقط قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات آئمہ اسن عشر علیہ السلام بھی ہے اب مثال کے طور پر خطنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن سابق شریعتوں میں بھی ہے اور خصوصاً اسلام میں بھی ہے بہت ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اس حکم پر عمل کریں کہ جو قرآن سے ثابت ہو بلکہ کہا جائے گا کہ خطنہ واجب ہے لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں اسی طریقے سے ڈاڑی پر استدلال کیا جا سکتا ہے لیکن ڈاڑی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اسی طرح سے یہ تصور کہ یہ چیز سابقہ عدیان میں ہے تو غلط ہے تو یہ تصور بھی بلکل باطل ہے سابقہ عدیان میں بعض چیزیں باقی ہیں جو صحیح ہیں اب مثال کے طور پر اگر یہودیوں میں خطنہ باقی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے یہاں پہ کہا جائے گا کہ خطنہ ایک ایسا عمل ہے جو سابقہ عمتوں میں بھی ہے اور آج بھی یہودیوں میں موجود ہے عملی عدبار سے اور علمی عدبار سے لیکن عیسائیوں میں موجود ہے فقط ذکر کے عنوان سے لیکن عملی عدبار سے انہوں نے اس کو ترک کر دیا ہے تو یہاں تک تو ہماری گفتگو تھی خطنہ کیا ہے اور خطنہ سابقہ عمتوں میں یا خطنے کی تائید کے بارے میں گفتگو آیا ضروری ہے کہ خطنہ بالے ہونے سے پہلے ہو تو جواب یہ ہے کہ مستحب ہے کہ خطنہ سات میں دن ہو اگر بچے کے لئے خطرناک نہ ہو فرض کریں بچہ انکیوبیٹر پہ ہے یا خدا نخواستہ وینٹی لیٹر پہ ہے اور ڈاکٹر یہ تشریف دیتے ہیں کہ اس وقت اسے نکالنا یا کسی قسم کا بھی اس کو آپریٹ کرنا جان کے خطرے کا سبب بن سکتا ہے تو ایسی صورت میں سات میں دن خطنہ مستحب نہیں ہوگا لیکن اگر بچے کے لئے خطنہ نہیں ہے تو سات میں دن خطنہ کرنا مستحب عمل ہے پس بالے ہونے سے پہلے گر خطنہ کیا جائے تو بہتر ہے خصوصاً اگر سات میں دن کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے لیکن بالے ہونے کے بعد بھی خطنہ واجب ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو تو اس پر بھی خطنہ کرنا واجب ہے بعض آمال اور عبادات ایسی ہیں کہ وہ خطنے کے بغیر صحیح نہیں ہوں گی مثال کے طور پر حج یا عمرے کا طواف اسی طریقے سے امام جماعت کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ وہ خطنہ شدہ ہو اب اگر کوئی شخص بالے ہونے کے بعد مسلمان ہوا ہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ خطنہ کروائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فوراں خطنہ کرانا واجب ہے تو جواب یہ ہے کہ فوراں خطنہ کرانا واجب نہیں ہے بلکہ بعض عبادتوں کو انجام دینے کے لئے خطنہ ضروری عمل ہے بچوں کے خطنوں کے بعد جس طرح سے عقیقی کے بعد مستحب ہے اس طرح سے خطنے کے بعد بھی کچھ مومنین کو بلا کر کھانا کھلانا مستحب ہے اور اس کھانے وہ کہا جائے گا ولیمہ اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ ولیمہ ہر اس کھانے وہ کہا جاتا ہے جو خاص عمل یا خاص واقعے کے بعد ہوگی اب مثال کے طور پر حج کے بعد کھانا اسے حج کا ولیمہ کہا جائے گا ولادت کے بعد کھانا تو وہ خطنے کا بھی ہو سکتا ہے اور عقیقی کا بھی ہو سکتا ہے اور اگر ساتھویں دن یہ دونوں کام ہو رہے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے اور ایک ہی کھانا اگر کر دیا جائے تو وہ عقیقی کا بھی مانا جائے گا اور ساتھ ہی خطنے کا بھی وہ کھانا مانا جائے گا اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ خطنہ کرنے والا مسلمان ہو تو جواب یہ ہے کہ خطنہ کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کہو سکتا ہے جس طرح سے بال کاٹنے کے لیے یا علاج اور معالجے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں اسی طریقے سے خطنے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے البتہ یہ جاننا چاہیے کہ جس آدمی سے خطنہ کر آ رہے ہیں وہ خطنے میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ بچے وہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اب اس جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہسپٹل میں جا کے اگر پوچھا جائے کہ کون خطنے کرتا ہے اور ایک خلقہ سا آئیڈیا لے لیا جائے کب سے خطنے کرتے ہیں اور یہ چیزیں محلوں میں بھی پتا چل جاتی ہیں کون کتنے سال سے خطنہ کر رہا ہے یا کس ہسپتال سے کون سا ڈاکٹر کتنے سال سے خطنہ کر رہا ہے البتہ ایزانی توجہ رہے کسی بھی ایسے کام سے بچا جائے کہ جو بچے کی جان کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے بچے کے لیے نقصان دے ہو یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو خطنے کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اداعات کی توفیق تا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاہر